جی میں کمپلیٹری آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ویڈیو دکھانے سے پہلے مجھے نا ابھی ایک سانگ یاد آرہا تھا اس کا تھا ببو مان کا وہ آپ نے بھی سنا ہوگا میں بھی بھی سنتا ہوں وہ سانگ بہت سانگ سے راتی میں لینا یہ پینڈ پیرا لگتا ایمنا بٹے آجائیں یہ پینڈ پیرا لگتا تو بڑی مالک کے جیڑی وام رہ رہی ہے نا کامتے نہ جائیے جو شورتے ہیں دا پیرا لگتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنی مالک میں رخواہش سے نکلا ہوں لائیو میرا چیہرہ شاید آپ کو کچھ صافت دکھائی نہ دیں ابھی لائٹس نہیں ہے ادھر تھوڑا کے جاتے ہیں جو مین بزار ہے جی حسوق مغربی بڑا وہاں سے آپ کو کچھ لائیو مناظر دکھاؤں گا میں ٹھیک ہے اس میں جو ابھی تک کی سورتیال سامنے آ رکھی ہے یعنی کہ آج میں نے یہ ویڈیو تو ریکارڈ کر رہا ہوں سولا کو آپ کو یہ ایک دو دن بعد شاید آپ دیکھ رکھے ہوں تو سولا کے سولا ہے فیبریری کی جو ڈیٹ دی گئی تھی سختی کے مطلق اس کے مطلق جو سورتیال ہے وہ لائیو آپ کو دکھا جاتا ہوں میں ادھر ہو پچھو تٹھی وہ پہ گئی ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو ایو آئیو جی یہ جو میں نے آپ کو یہ کمیٹ جی تو یہ شوٹتے کے ایک ہٹر لگا تھا کہیں دور سے تو بندے بھاگ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے بھی دوڑ لگا دی دوڑ کیوں لگائی حقیقت بات آپ کو بتانے لگا ہوں جو سچا ہے اے میں بیٹھ دوں ادھر فیملی بیٹھی ہوئی ہے جی ایک تھوڑا اس طرف ہو کر بہت جاتے ہیں دوڑ اس لیے لگائی کہ ایسے دوڑے لگ رہی ہے اس کے بتالے یہاں پر میں آپ کو کچھ ساتھ میں ویڈیو بھی دکھاتا جاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو لائیو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں یہاں بڑی مالکی اور خاص کا جو نیم کا درخت ہے جس کے نیچے سے بندوں کو پکڑا جاتا ہے جس کے نیچے سے ایسے شہروں سے بندے آتے ہیں جن کو جانے کے جو اپنی پکڑائی دینے کے لیے بھی یہاں پر بندی مالکی سنیم کے درخت کے نیچے آتے ہیں میرے بھجو سعودی میں رہتے ہوئے بھائی ہیں ان کو اس کے مندر میں اچھا وہ لائیو آپ کو دکھاتا ہوں میں بھاگا کیوں ہوں یہ ساتھ میں آپ کو کچھ ویڈیو بھی ابھی دکھا رکھوں سوشل میڈیا خاص کا ٹک ٹک کے ہوپر ایسی ویڈیو کافی بیرل ہیں جی جو کہ کوئی تو قرآنی شیئر کر رہے ہیں اچھا میں ابھی جو لائیو سین ہیں اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رکھا ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور صوبہ فرس ٹیم میں ابھی واپس آئے ہوں جی آج ٹائم سے آ گیا تھا گسر السلام جیسے میں نے کب ہوتا ہے کورنش کے اوپر جو گسر ہے وہاں پر لگا ہوں آج ٹائم سے واپس آئے ہوں یعنی کہ ٹائم سے مراد یہ پھر بھی ساڑھے سات بجے آئے ہوں صوبہ چھ بجے کا نکلا ہوا تو ورنہ میں رات ساڑھے یعنی بجے واپس آتا تھا بارال وہاں میں نے جب جا رہا تھا صوبہ فرس ٹیم اس ٹیم جو جدہ کا بر رہا ہے جو کنگ برگر کے ساتھ ہے اس کے کیا حلات تھے وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا آگے لائیو لائیو انشاءاللہ سوبہ ٹیم فرس ٹیم کے اور جو ابھی کے رات ٹیم کے نظر ہے یہ بھی دکھاؤں گا ابھی کچھ ویڈیو بھی آپ کو ساتھ میں نے چلا کر دکھا دیئے بات صرف ابھی لائیو آپ کے ساتھ کرنے کا مقصد یہ تھا کچھ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر ویرل کی جا رہی ہیں جو کہ کچھ پرانی ہیں جی ٹھیک ہے بندے گھروں میں ڈر کر بیٹھ گئے ہیں یہ کنفرم بات ہے ابھی میں نے ریاض سے بات کی ہے میرے خود کا بھائی ہے ایک بڑا دیاز میں تو وہ بول رہا تھا کہ جرنیٹر جو ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں یا کرائکز اوپر دینے والے ہوتے ہیں ان کی چار پائیں دکان تھی یہ کٹھی تو دوریت وہاں پر رکی ہے ان سب کو گرامے کی ہیں اور بیس ہزار ریال کا گرام ہے جی بدون کفیل سائک ہاس سائک مندلی وغیرہ اگر پکڑا گیا تو ٹھیک ہے جی ابھی میں آپ کو کچھ چلتا جا رہا ہوں ساتھ میں اور آپ کو بڑی مالک کے لائب ویو بھی دکھاؤں گا جی تو بڑی مالک سوک مغربی سامنے دیکھ لیں میں نین کے درخت تک جاؤں گا آپ کو لائب دکھاؤں گا دکھاؤں گا آپ کو کشورتوں کی گاڑییں دوریت کی گاڑییں کتنی کھڑی ہوئی ہیں اور کتنے بندوں کو ابھی تک پکڑ لیا ہے کیا صورتحال چل رہی ہے مکمل تفصیلہ کو جا میں سوک مغربی کی طرف ہو جاتا ہوں بڑی راگے بات کرتے چلتے ہیں اور چلتے جائیں گے ٹھیک ہے میں سوک مغربی کے اندر کے جاؤں گا اس طرف روڑ کے اوپر چلتے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے میں روڑ کے اوپر چل رہا ہوں اور دوریت کی گاڑییں کوئی آ رہی ہیں جا رہی ہیں یہ کیا سسٹم ہے اچھا بات یہ ہے جو ابھی تک کے معاملات چل رہے ہیں وہ بھائی یہ چل رہے ہیں کہ لوگ گھروں میں چھپے ہوئے ہیں کام پر نہیں جا رہے ہیں حقیقت بات ہے میں آج صبح ایک تو بنی مالک اس کے بعد فیصل ہیا دو ایریاز میں گھوما ہوں حقیقت بات ہے بنی مالک کا جو بڑھ رہا ہے صبح ٹائم فرس ٹائم اس میں اگر پہلے پانچ سو سے زائد بندے ہوتے تھے کیوں ابھی مارکی ٹھنڈی جا رہی ہے کام کی تو آج بندے سے زیادہ سے زیادہ اگر بات کریں تو صرف پچاس بس بندے گھروں میں تھے آج خود سے میرے دوست اخباب جو رہتے ہیں ان میں سے بھی کچھ گھر میں تھے آج کام پر نہیں گئے سختی کو لے کر تو ابھی میں آپ کو لائی بھی ہوتا ہوں نیم کا درست قریب ہے میں وہاں پر دکھاتا ہوں وہاں پر اکثر بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور دوریت کی گاڑییں بھی کھڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو لائی بھی دکھاؤں گا اچھا بات کر رہا تھا صبح فرس ٹائم کی تو فیصلیہ ہم پہنچ گیا فیصلیہ میں بھی یہی ہلاتے یعنی کہ اگر جی میں پیچھے دیکھ رہا تھا شاید پیچھے سے مجھے لگا گاڑی آ رہی ہے یہ جو دخت ہے نا اس کے نیچے بھی بندے بیٹھتے ہیں اور اس کے نیچے بھی یہاں پر بھی گاڑی کھڑی ہوتی ہے دوریات کی ٹھیک ہے اچھا فیصلیہ میں پہنچ گیا فیصلیہ میں بھی بھائی ایک ہزار بندہ پلس میں ہوتے ہیں وہاں پر فیصلیہ میں جو مہیند مزدوری کے لیے ہوتے ہیں لیکن سوپر ٹائم وہاں پر بھی زیادہ سے زیادہ ایک سو سے دو سو آدمی تھے بس تو لوگ در گئے ہیں خوف سے بیٹھے ہوئے ہیں گھر پر یہ میں آپ کو اس طرف کے ویو دکھا رہا ہوں کمپلیٹلی آگے جاتا ہوں انشالالین کے درخت تک وہاں سے آپ کو دکھا کر تو پھر میں واپس ہو جاؤں گا آپ کو لائی ویو دکھانے تھے صرف چیکنگ کی صورتیال ہے ویڈیو کلاس میں آپ کو میں بتا بھی دوں گا اگر اس ٹائم آپ آپ اگر آج گھر پر رہے ہیں کام پر نہیں گئے تو کیا آپ کو کام پر صبح جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے ہر بند کے اپنی رہے ہیں جی بہت سی دنیا جو میں نے اپنی آپ کو سہلا دیکھے ہیں نہیں کام پر جا رہی ہے آج مجھے بندہ ایک ٹائپ سے بھی بھو رہا ہے یہ نیم کا ترخت آ چکا ہے جی اس کی طرف جا رہا ہوں میں یہاں پر دیکھ لیتے ہیں دوریت کی گاڑی یہ کوئی ہے نہیں ہے کیا اچھا میں جھوٹ بولوں گا وہ اٹھال یہ دس بندے پانچ بندے پندرہ بندے دیکھ لیں نیم کا ترخت اس کے نیچے آپ کو کچھ بندے بیٹھیں کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا ہے نیچے اس کے کوئی دوریت کی گاڑی دکھائی دے کھڑی ہوئی دیکھ لیں بڑی مالک ہے رش والا پوائنٹ ہے اور یہ مین چونک ہے جی لہور ہوتل بٹ فلوتا بغیرہ یہ سامنے ہے میرے ٹھیک ہے تو یہاں کے لائی مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں میں ٹھیک ہے یہ گھومتوں میں پیچھے کی طرف پورا میں نے آپ کو یہ چونک دکھا دی ہے مین چونک بڑی مالک کا کوئی آپ کو گاڑی دکھائی دی ہو ابھی بات کر لیتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے بھائی میں آج گسر سلام تک پہنچا ہوں ٹھیک ہے تو وہاں پر پہنچا ہوں وہاں سے میں نے واپسی آیا ہوں رستے میں کوئی چکپنڈ دیکھی ہو نہیں کوئی چکپنڈ نہیں دیکھی اور ابھی یہاں سے آپ کو لائیو دکھا دی ہے میں نے ٹھیک ہے جو صورتہ آرہا ہے اس وقت کی لائیو اور یہ مین چونک یہاں پر اکثر گاڑییں کھڑی رہتی ہیں اگر سکتی کہ ایسی صورتحال ہو جیسا کہ آپ کو بتائی جا رہی ہے تو یہاں پر تو پانچ گاڑی ہونی چاہیئے تھی ابھی کوئی بندہ آئے اس کو اٹھائیں اسی ٹائم یہاں اس سے پوچھ گوچھ کریں فرس ٹائم برہ میں آدمی نہیں تھے لیکن وہاں پر بھی گاڑییں وغیرہ نہیں تھی تو بھائی اپنی کام کو مت چھوڑیں اپنے کام پر جائیں دہاری مت توڑیں پہلے ہی مار کی ٹھنڈی جا رہی ہے لوگوں کو کام مل نہیں رہا ہے میرا بھائیوں ساتھ یہی مشورہ ہے ہاں مجھے پتا ہے کئی بندوں کو یہ میرا مشورہ پسند نہیں آئے گا وہ بولیں گے ایسے جھوٹ بولے جا رہا ہے سختی بہت ہے تو بھائی آپ کے لئے پھر ہوگی میں یہی بول سکتا ہوں